دنیا میں بظاہر جسم کارفرماں ہیں ہاتھ ہلتے ہیں پیر چلتے ہیں موز سے بولا جاتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں کانوں سے سنا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روح کارفرماں ہے کان بھی ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھیں گے نہیں ہاتھ ہوں گے لیکن حرکت کریں گے نہیں پیر ہوں گے لیکن چلیں گے نہیں آزائے بدن تو ہوں گے لیکن ہوں گے خاموش کیونکہ اصل روح ہے وہ ہوگی تو سب چیزیں حرکت میں آئیں گی اگر نہیں ہوگی تو حرکت نہیں کریں گی روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم بلکہ دیا ہی نہیں گیا جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے ایک سوال اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر روح اپنے جسم کو جا ملے گی اور سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہر روح اپنے جسم کو کس طرح پہچانے گی کائنات کے اگر چار عالم ہیں تو یہ چار عالم کس طرح سے ہیں اور دوسری جانب کیا روحوں کو عالم اروہ میں ہی مذاہب میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس میں بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات روح کے بارے میں کرنا ضروری ہے اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر کسی غیر جگہ آباد جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ چل پھر رہے تھے قریب ہی یہودی آبادی تھی ان کے مذہبی علماء اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ وہ نبوت کا دعوے دار آ رہا ہے ان سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان میں سے جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ اور بیجتی ہو جائے لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں پوچھنا چاہیے پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے خاموشی کس وجہ سے تھی یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بڑھن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک علی فیلمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو علی فیلمز کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تاریخی واقعات اور تاریخ کے بارے میں بھی اس چینل سے جان سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ خاموش ہو گئے علماء یہود گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ مت پوچھو اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی حکمہ اور فلسفر روح میں کلام کرتے تھے جبکہ انبیاء علیہ السلام نہیں کرتے تھے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے تھے کچھ دیر بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح عمر ربی ہے روح وہ عمر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے قنانی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے جس طرح ملاقہ نور سے پیدا ہوئے اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا مات بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی مغربی ممالک میں مغرب کی جو تصاویر لی گئی ہیں ان میں یہ ایک نیوری ہوئلے کی مانت نظر آتی ہیں انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک وجود حیوانی ہے اور ایک وجود روحانی ہے وجود حیوانی جسم اور جان پر مستمیل ہے جبکہ وجود روحانی ایک مستقل شخصیت ہے اور وہ روح ہے جسم میں جان ایک کیفیت کا نام ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر روح اپنے جسم کو کس طرح پہچانے گی قیامت کے دن ہر جان کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اللہ عزوجل کے قرب سے عزیب نعمتیں اور فراق وصل حاصل ہوگا رحمت خداوندی سے بہت سی سارتیں بھی حاصل ہو جائیں گی جہاں عطاب کی توقع ہوگی وہ وہاں برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا اور روح اپنے جسم کو اس علم کے ذریعے پہچان لے گی جو اسے اللہ عزوجل نے عطا کیا ہوگا جس طرح بھیڑ اپنے بھیڑ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے اسی طرح روح اپنے جسم کی جانے پر واز کرے گی اور اسی طرح آمال نام دائیں اور بائیں جانے پر واز کر کے انسانوں تک پہن جائیں گے یہ بات مزکہ خیز نظر آتی ہے لیکن یہ بات حقیقت کے قریب ترین ہے فرشتے ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی نیکیاں اور گناہوں کے آمال نامیں پکڑا دیں گے اور اگر کسی نے مجاہدہ کر کے نیک آدات اختیار کی ہوں تو وہ بروز محشر اس کے سامنے آ جائیں گی اور ہمارا سونا جاگنا اور ہمارا مرنا اور بروز محشر زندہ ہونا سب کے گواہ ہیں دنیا میں ہمارا آمال نامہ جو فرشتے تیار کرتے ہیں وہ پوشیدہ ہیں اور قیامت میں وہ ظاہر ہوں گے بعض ذہنے اقل یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے فرمایا کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے ہاں جب آپ تسلیم کرنے کی راہ میں ہوتے ہیں تو اس راستے میں تحقیق بہت لازم ہے اسی طرح ہے جس طرح ایک کاریگر کے دل کے خیالات حقیقت کا روح دھار لیتے ہیں اور جس طرح زمین کے اندر کا بیچ درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسی طرح انسان کے خیالات اور اس کے مقاصد قیامت کے دن ظاہر ہوں گے اور اس کے دل کے راز دوسروں پر ظاہر ہوں گے جس طرح لالٹین کے اندر موجود تیل یا پانی کا علم ہو جاتا ہے اگر انسان متقی ہوگا تو وہ سرسبز ہوگا اور برے آمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے بدکار سوکھے درخت کی ماند ہوگا اور اس نے جو مکاریاں کی ہوں گی اور جن گناہوں کا وہ مرتقب ہوا ہوگا وہ سب اس کے آمال نامے میں درج ہوں گے اور قرآن مزید میں اللہ عز وزل فرماتا ہے کہ ہم ان پر مہر لگا دیں گے اور ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان کے آمال کی گواہی ان کے پاؤں دیں گے جب چور کے گھر سے چوری کا مال برامد ہو جائے تو ثبوت مکمل ہو جاتے ہیں فرشتے اسے جہنم کی جانب دھکے لیں گے اور کسی نہ کسی امید پر پلٹ کر دیکھے گا کہ شاید اس کے لیے معافی ہو جائے عالم قدس اس کا پکارا جائے گا کہ اے جھوٹے آمال صالحہ سے ننگے مڑمڑ کر دیکھتا ہے اور دجھے کس جزا کا انتظار ہے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ بروز محشر تمام آمال و افعال ظاہر ہو جائیں گے اور انسان کے دل میں موجود خیالات آشکار ہو جائیں گے اس نے جو آمال کیے ہوں گے ان کا پھل اسے مل جائے گا اگر وہ نیک ہوگا اور اس نے نیک آمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے عجر نیک ہے اور اگر برے آمال کیے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے کائنات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کائنات کے کتنے عالم ہیں کائنات کے چار عالم ہیں عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت عالم ارواح جسمِ ارواہ کا اپنا وجود ہوتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے جسم سے وابستہ نہیں ہوتی عالمِ دنیا جسمِ ارواہ کو خاکی جسم کے ساتھ آرجی طور پر وابستہ کی رہتا ہے اسے دارالعمل اور عالمِ رنگوبو کہتے ہیں عالمِ برزخ جسمِ ارواہ کو آرجی طور پر خاکی اجسام سے الگ کر دی رہتا ہے اس میں جزوی طور پر جسم کراہت و عذاب کا احساس ہوتا ہے عالمِ آخرت اس میں ارواہ کو مستقل طور پر خاکی اجسام سے وابستہ کر دیا جائے گا اور اسے دارالجزا سے تعبیر کیا جاتا ہے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا روحوں کو عالمِ ارواح میں ہی مذاہب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے سوال پوچھے والے کا نام عریشہ ہے اور یہ لندن سے سوال پوچھ رہی ہیں فرمایا پوچھا یہ گیا ہے کہ السلام علیکم جب اللہ تعالی نے تمام روحوں کو بنایا تو کیا اپنی مرضی سے سب کو مختلف اقوام میں تقسیم فرمایا اس میں روح کی کوئی کافر ہو گیا تو کوئی مسلمان اور کوئی عیسائی اور یہودی جبکہ سب کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے جس کو جیسا بنایا اسی مذہب پر قائم رہتا ہے جبکہ کافر کو بھی اللہ ہی نے بنایا وہ اسی مذہب پر قائم رہا کافر کو بھی مسلمان بنا سکتا تھا اور اگر مسلمان کو کوئی اور مذہب دیتا تو شاید وہ بھی اپنے ہی مذہب پر قائم رہتا کیا اس میں روحوں کی مرضی شامل تھی یا نہیں پوچھا یہ گیا ہے کہ تفصیل سے بیان کیجئے اللہ تعالی نے روحوں کو اپنی مرضی سے تقسیم فرمایا ہے نہ کہ روحوں کی فرضی سے کوئی بھی بچہ نہ تو کافر پیدا ہوتا ہے نہ یہودی و عیسائی اور نہ ہی مجوسی اللہ تعالی ہر بچے کو فطرت سلیمہ پر پیدا کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انیس ہے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں اس لیے ہر بچہ پیدائش کے وقت اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ یہودی اور عیسائی اور نہ ہی کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے بلوگت سے پہلے پہلے وہ کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہوتا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے آقل بالگ ہو جاتا ہے عرضی شعور ہو جاتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ چاہے جو اس مذہب قبول کرے چاہے وہ عیسائیت کو قبول کرے یا ہندومت کو یا یہودیت کو اس کو کافر عیسائی یہ یہودی اس کے والدین بناتے ہیں اور اس کو ایسا محول فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا پھر بڑے ہو کر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے اکل و شعور کی نعمت ہوتی ہے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے اب اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے اس پر سوال یہ بھی ہٹتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے پھر فرمایا پھر ہم نے اسے خیر و شر کے دونمایا راستے بھی دکھا دیئے ہیں لہٰذا روحوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی روح کو اللہ تعالیٰ ہی جہاں چاہتا ہے اس کے جسم میں ڈال دیتا ہے امید ہے کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے